مگر سنکرانتی کے اوسر پر منڈلہ کے لگ بھگ ایک درجن گھاٹوں پہ لگتا ہے آستھا کا کمب اور یہ جو سردھالو ہیں یہ ہجاروں کی سنکھیا میں منڈلہ جلے کے ساتھ ہی آسپاس کے اور بھی انجلوں سے آتے ہیں وہیں دوسری طرف دوسرے راجیوں کے بھی لوگ یہاں پر آستھا کی ڈپکی لگانے آتے ہیں نربتہ ندی منڈلہ میں ایک خاص دسہ میں مرد جاتی ہے یہ ترگوینی سنگم کے بعد کا وہ اسطحان ہے جہاں پر رپٹہ گھاٹ کہلاتا ہے اور رپٹہ گھاٹ میں اس سمیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ لگتار جو ہے لوگ آ رہے ہیں اور آستھا کی ڈپکی لگانے کے ساتھ ہی پوجن پاتھ بھی کر رہے ہیں اور دان پن بھی دوسرے چھوڑ پر کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ڈپکی بھی اگر بات کی جائے تو یہ اس آستھا کی ڈپکی کا مہور جو صبح تڑکے سے تھا اور جو ایک بچ کے 38 منٹ تک لگتار اس کا مہور تھے لیکن اگر بات کریں اس دن کے پرحاؤ کی تو مکرسنکرانتی کے دن جو برت کا پرحاؤ رہتا ہے یا جو آستھا کی ڈپکی لگانے کا سمیں رہتا ہے وہ پورے ہی دن رہتا ہے دیتے سالوں میں تھوڑا سا بدلاؤ یہ آیا ہے کہ پہلے چودہ جنوری کو مکرسنکرانتی منائی جاتی تھی لیکن کچھ گھنٹے بڑھتے 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 لگ بھاک چوبیس گھنٹوں کا فرق اب آ چکا ہے اور اب چودہ کی اسٹھان پر پندرہ جنوری کو جو تیتھی مکرسنکرانتی کی پڑھتی ہے اور پندرہ جنوری کو اب یہ تیوہار منائی جاتا ہے یہ مکرسنکرانتی سمپون وشوے میں منائی جاتی ہے اور اس کا بید پوراڑ اتیادی عشقند پوراڑ میں تو وشیس اس کا مہتوہ ہے پادام پوراڑ میں بھی اس کا وشیس مہتوہ ہے کہ مکر کے سوریہ جب آ جاتی ہے تو بڑی اچھی پونید پاون بیلائیں ہو جاتی ہے اور یہ ماغ کا مہنہ اسران کے لیے دان کے لیے پونی کے لیے برت کے لیے بڑا پویتر مانا گیا ہے اور مکرسنکرانتی سب کے لیے بڑی منگلمائی ہوتی ہے ایسی مکرسنکرانتی کا پاون پر سب پرکار سے رکشہ کرنے والا ہے جہ جہ سوریہ دیو بھگوان جہ جہ سب تا دیو مہار جہ جہ سوریہ دیو بھگوان جہ جہ سب تا دیو مہار دکشن پتھ کو چھوڑ ہو رہی دکشن پتھ کو چھوڑ ہو رہی پتر میں گتی مان جہ جہ سوریہ دیو بھگوان جہ جہ سب تا دیو مہار مکرسنکرانتی کا منڈلا جلے میں خاص مہتو ہے اور یہاں پر جس طرح سے میں نے دیکھا کہ صبح تڑکے سے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور لگتار آستھا کی دکھی لگا رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ منڈلا کا جو ہے مہتو مکرسنکرانتی کو دیکھتے ہو بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر ترمینی سنگم ہے اور ترمینی سنگم میں آس پاس سے لوگ آتے ہیں اور آستھا کی دکھی لگاتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ جو تین ندیوں کا سنگم یہاں پر جو منڈلا میں ہیں نربدہ ندی، بنجر اور دھرت گنگا کہا جاتا ہے سرپن ندی ان تین ندیوں کا جو سنگم یہاں پر منڈلا میں ہیں ایسے آس پاس کے کنی جلوں میں نہیں ہیں اس کے چلتے جو ہے اس گھاٹ کا ترویڑی سنگم گھاٹ کے علاوہ جو ہے آپ کو جو یہاں کے درجنوں جو گھاٹ ہیں ان کا بھی کافی جیادہ مہتو ہے اور یہاں پر میں نے جو دیکھا کہ آستہ کی نہ کوئی عمر ہوتی نہ کوئی جات ہوتی یہاں پر ہر عمر کے اسکری پروس بچے تک صبح سے ڈککی لگانے آئے ہوئے ہیں اور لگاتار ڈککی لگا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی